بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹی سکس نیوز اور میرے ساتھ مفیصل گنی جعوید ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو آنے والا ہفتہ کل سے شروع ہوگا یہ پلینٹس کیا مومنٹ کریں گے آپ کی زندگیوں پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے اور یہ ایک سپیکولیشن ہے جو ایک پرانے قدیم علم کی بنیاد پر کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تو ان کے لیے ہماری یہی بڑے معدبانہ یہ اضطماث ہے کہ ہم یہ بلیو نہیں کرتے کہ غیب کا علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے تو وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اس ہفتے بہت سارے مقدمات عمران خان صاحب کے لگے ہوئے اور اگر ان میں فیصلہ آ جاتا ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ خان صاحب ریاہ ہو جائے نواز شریف صاحب نے بھی پولٹیکس میں ایک انٹری دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی ہے ویسے وہ پہلے سے بھی ایکٹیوی تھے لیکن اب ظاہر ہے حکمت عملی میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک مختلف انداز میں وہ جیسے دکانوں پر پرانی جو سبزی ہوتی ہے اس پر چھڑکاؤ کرنے کے بعد اس کو تازہ بناگے پیش کیا جاتا ہے تو یہ جو پرانے ٹنڈے ہیں ان کو تازہ بناگے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو لیٹسی کیسے انفولڈ چیزیں ہوتی ہیں تو کیونکہ جب پلینٹس کا ذکر ہوگا تو پھر بارہ بروج کا ذکر ہے تمام اس کو کور کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے پریڈکشن آ جائے گی پریسہ بہت بہت شکریہ آپ کا تو جناب ہفتہ کیسا گزرے گا اور اگر کوئی حالات پر آپ بات کرنا چاہیں اور اگر آپ نے پلینٹس سے شروع کرنا ہے تو ڈیفنیٹلی ایریز ہفتہ چاند تھی پوزیشنوں اگر دیکھیں تو ہر ہفتے چاند تین بروج سے گزرتا ہے تو اس ہفتے چاند جب تین بروج سے گزرے گا تو تینوں بروج میں اس کو مخالف ان کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ پورا ہفتہ تینشن ہے اور پورے ہفتے میں محسوس ہوگا کسی نہیں کسی مسئلے میں صورتحال بگڑتی نظر آئے گی غلطی ہو سکتی ہے تو اس لحاظ میں رکھتے ہوئے میں نے یہ سارا پرگرام ترتیب دیا ہے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ کس طرح آپ سے غلطی ہو سکتی ہے چنانچہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو حملی افراد ہیں ان کے اپنی گھرمری خواہے ہو گئے یہ تو غصے کو اپنی جیب میں ڈال ہوئے بیٹھے ہوئے یہاں وقت غصہ بانڈتے پھر رہے ہیں بانڈنے رہے ہیں اپنے پاس ہی رکھا ہوگا اور دھڑا دھر اس کو استعمال کر رہے ہیں استعمال کرنے سے ظاہر ہے افتلاح پھر آئے جگڑے گریلوی طور پر ناخوشگواری اُلڈنے یہ سب پیدا ہو چکی ہیں ہر وقت جگڑے کا موڈ ہے اور کچھ بات ایسی ہے جو آپ کو واقعی صحیح محنم میں محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی پالیسی بنائیں اس طرح جذبات میں غصے کا جذبات میں اس کا احضار نہ کریں اس کو کسی پالیسے سے کام لیں اور اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کریں اور لو بے لو اب یہ ہوا کہ آپ غصے کو کنٹرول کریں اور یہ جو غصہ ہے حضرت یہ پندہ جون تک ہے تو پھر دیکھ لیں ابھی آپ کتنے اندہ ہو رہا ہیں آپ کے لیے اور یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں یا آپ اس حسلے میں بہت زیادہ غصہ کر چکے ہیں تو یہ سوچئے کہ اسے کیسے بچا جائے اور گریلو زندگے میں بھی سکون آئے اگر کوئی آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو زیادہ تھوڑا سے انتظار کر لی تھی تو یوں مریخ کے میں جیسے سارا ہفتہ آپ کے موڈ پر یہاں بھی ہے مریخ جو ہے تو اپنے آپ کو سمالیے برداشت کریں اور پالیسی سے چلیں آئیے جی سوری حضرات کی طرح سوری حضرات ابھی تک تو خوشکسمتی تھی آپ کے کہ مریخ آپ ساری مشتری آپ کے گھر آئے ہوگا تھا حضور مشتری پچیس جولائی مئی کو آپ کو چھوڑ رہا ہے لیکن اس سے آپ گبرائیے نہیں اب وہ آپ کے خانے مال میں داخل ہو رہا ہے تو آنے والے سال میں آئے دن یا یوں کہوں دن بدن زیادہ زیادہ آپ کو پیسہ آنے والا ہے تو مشتری جو ہے آپ کو بہت کچھ دینے والا ہے اور اس سے اس لئے میں آپ تیار ہو جائیے محنت کریں اور مشتری کی جو سعادت ہے جو خوشکسمتی ہے اس کو اپنے آپ کو قابل بنائیں کوئی صورتحال مشکل بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے وہ آپ کیوں جنب ختم ہو جائے گی اور آپ کے پوزیشنیں سبتے کہ آخر تک آپ محسوس کریں گے کہ بہتر ہوتے جا رہی ہے اور اس سے آپ کو ظاہر ہے خوشی ہوگی کہ ٹنشن میری جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور آسانیاں جو ہے دن میں دن مالی طور پر بڑھتی جا رہی ہیں تو میری طرف سے خبر یہ ہے کہ آپ کی مالی صورتحال بارہ سال کے بعد اتنی اچھی ہونے بھالی ہے جتنی پہلے نہیں ہوئی بی ریڈی فار اٹ آئیے جوزی حضرات جمین آئی جوزی حضرات یہ ایسے یہ کہہ رہے ہیں انگریزی میں انکرام جامنائی کہتے ہیں یہ لوگ جون میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کوئی مزید سوچ میں پڑے ہوئے ہیں مزید سوچیں گے حالات کو سمجھیں گے بجوعات سامنے لائیں گے ترتیب دیں گے ہر چیز کا پہلو جو ہے وہ پہلو ہر چیز کا پہلو سامنے رکھیں گے تو اس لحاظ سے یہ ہفتہ بہت اچھا آپ کے لئے کہ آپ ہر پہلو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات اپنے مسائل کو سوچیں گے اور زہر ہے کوئی حال سامنے آئے گا تو یہ ہفتہ یہ ہی آپ کے لئے تبدیلی لا رہا ہے کہ آپ مسائل کا کوئی حال ڈونتے نظر آتے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کا پہلو ایک اور چیز سامنے آنے والی یعنی قریب یا آ چکی ہے وہ ہے بار ملکہ سفر اور وہ بار ملکہ سفر کوئی ایسے نہیں ہے جیسے عام لوگ کرتے ہیں وہ آپ کے لئے بہت ہی امیت کا عمل ہے آپ کی تو زندگی بدل جائے گی اب باہر جانے سے اس سسل میں والدین کے ساتھ بات کریں والدین کو قائل کریں اس کے علاوہ ویسے بھی آپ تبدیلی کو جو خواہش رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ ان قریب آپ محسوس کریں گے کہ لاکھ اسی طرف چل پڑے ہیں اور یہ جہاں آپ کام کرے ہیں وقتی طور پر اس کے بارے میں سوچ لیں گا اگر آپ سمجھیں تبدیلی ہونی چاہیے تک سوچیں تبدیلی کریں آئیے اگلے بری کی طرف آتے ہیں ہم سرطانی بری یہ لوگ جو لای میں پیدا ہوتے ہیں انگریزی میں انہیں کینسر کہتے ہیں تو سرطانی حضرات آپ کو کوئی نو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے سوچئے حالات کو سامنے رکھیں حالات کا اتار چڑھاؤ سیاکو سباگ پورے تناظر میں آپ نے اس رکھ کر سوچیں کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا فیصلہ کرنا چاہیے آپ پچھلے دنوں سے پاپولر بھی ہیں کسی مجھلے سوائی سے آپ کے بڑی شورت ہے تو آپ خامخواہ اپنے یہ ایک حساس طبیعت لے کر بیٹھ ہوئی ہیں خدا رہا اس سے بعد نکلئے اور اپنے آپ کو کسی چیز کے قابل سمجھیں اور ان حسی وارداتوں سے جان ٹھڑائیں اس ہفتے آپ کے یہ موقع ملے گا اس لئے اس بات پر زور دے رہا ہوں اور جو ہے اگر آپ ضرورت زیادہ باتیں کریں گے تو آپ کے کوئی نہ کوئی بات آپ کے مخارفین کو پتہ چل جائے گی اس سے وہ آپ کا نظیر فائدہ اٹھاتے ہیں پھر آپ اپنے جگہ مبتلا اور اپنے جگہ چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں تو یوں سہرہ اپنے آپ کو خود بھی بچائیے آپ کے جو حسی واردات ہیں ان کا کوئی علاج کریں آپ میرے پارٹنر ہیں بیٹھے میرے ساتھ آپ ہمارے پاس آ جائیں آپ دونوں پھر آپ کو کوئی دیکھتے ہیں ایک ہفتے میں آپ ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے آئیے آگے یہاں اگلے بری کی طرف یہ لوگ اگست میں پیدا ہوتے ہیں ان کو اسد کہتے ہیں لیو ان کو لیو کہتے ہیں جو لیو حضرات کہ آپ خود محسوس کریں گے اس ہفتے کہ صورتحال کچھ صحیح ہو رہی ہے آپ کے حقمہ ہو رہی ہے اور گزر سے سال سے مالی طور پر آپ پریشان رہے ہیں اس میں بھی تردیلی آ رہی ہے اب آسانیاں پیدا ہو جائیں گے مجھتری کے آنے کوئی سے آپ کی جو سوچل لائف ہے بہت رچ ہو جائے گی رچ میں مراجعہ میری کہ کوئی دوست آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا آپ آنے والے دنوں میں جو دوست آئیں گے صحیح دوست آئیں گے خوش قسمتی لے کر آئیں گے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھئے اٹھئے ملیے تلقات بڑھائیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی جائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور یہ تبدیلی آپ کی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو محسوس ہوگی سوشل لائف والی سملہ حضرات کی طرف جی سملہ سملہ رات آپ کو کوئی امید آپ کی ذہن میں ہے جیسے ہر انسان اپنے دل میں کوئی امید لیے بیٹھ ہے تو آپ بھی کوئی امید لیے بیٹھے ہیں لیکن میں نے بات اس لیے کیا آپ کے لیے خصوصی طور پر کہ آپ کے یہ امید پوری ہونے والی ہے یہ امید پوری ہوگی اور آپ کو بہت خوش ہوگی آپ کا کوئی بوجھ اتر جائے گا مشتری جو ہے آپ کے دس میں خانے مارے ہیں دس میں خانے میں مشتری کے آنے سے آپ کے کیریئر جو ہے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کامیابی دینے والا ہے آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہونے والا ہے اپنی کارکردگی کے بجے سے تو آپ ایک نائے تچھے پیرنڈ میں داخل ہونے والے ہیں ایک آپ کے ذہن میں چیز کروٹیں لیتی ہے باہر جانے والی وہ بھی سوچ لیں لیکن اگر آپ کو ادھری کامیابی مل جائے وقار مل جائے آل اجاب مل جائے تو آپ لیجی اجاب کو اور فائدہ اٹھائیں اور اس قسم کے آپ کے حالات بننے والے ہیں مشتری آپ کو صحیح مینوں میں ایک اچھا مقام دینے آگیا ہے اور مشتری آرہا ہے پچیس مئی کو ایک سال یہ آپ کو موقع دے گا کہ اپنی پوزیشن بنائیں آئیے میں میزانی افراد کی طرفات ہوں لبرا میزانی افراد آپ کے زندگی میں کوئی آپ ایک اور آدمی داخل ہو جائے دوست بن کر آیا ہے بھائی بن کر آیا ہے سیاسی دوست بن کر آیا ہے سیاسی تعمل لی ہوئے ہیں آپ کے لیے جو بھی لی ہوئے ہیں وہ آپ کے جناب محترم میزانی افراد وہ آپ کے زندگی میں آگے ہیں آپ اس کو پہچان نہیں رہے اور وہ حضرت اندر ہے اور وہ آپ کو نقصان پہ جائے گا یہ واضح نظر آ رہے ہیں آپ اس آدمی سے فوری دور ہو جائیں سیاسی طور پر یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اب آپ اس معاملی کی نوعیت کو سمجھ جائیں اور اپنی سوچ جو ہے ذرا اور اس کو تیز کریں نمبر دو جب آپ بات کرتے ہیں اس پچھلے ہفتے بھی آپ نے کوئی بات بڑھ کر بات کر گئے ہیں وہ جو آپ نے بڑھ کر بات کی ہے نا سننے والوں نے آپ کو پکڑ لیا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں حالانکہ آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا لیکن زیادہ باتیں کرنے سے they have got you they know what you are going to do تو حضور مقتصر کریں اپنے آپ کو policy تک بات رکھیں کھل کر نہ کریں اور کسی کو اپنے آپ کو مزید نہ سمجھ نہیں دیں ٹھیک اور انہوں نے تعلیم بجائی ہوں گی آپ کے باتیں سن کر یہ جو پچھلے دنوں نے آپ نے کوئی زیادہ باتیں کی ہیں they have got you وہ سمجھ گئے ہیں اور پھر اس مطابق وہ پلان کر رہے ہیں تو ذرا مقتصر کیجئے اپنی گفتگو کو لیکن اس کو بھی چھوڑیے آئیے اس آدمی کی طرف جو حضور اندر آئے ہو گئے اب میں تو یہ اقربی حضرات کی طرف اقربی حضرات حالات اچھے بھی ساتھ ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ برے حالات بھی آ جاتے ہیں ان دنوں آپ کے زندگی میں اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ مجھے تو رکافتیں نظر آ رہی ہیں اور رکافتوں میں آپ کے طبیر کی شدت ہے یور ریاکشن انٹنسٹی آف یور ریاکشن شدت ہے اور آپ اس شدت سے جان چھڑے ہیں آپ ایک نہایتی ذمہ دار زندگی شروع کرنے والے ہیں اور یہ شدت آپ کا مسئلہ بگاڑ دے گی اس واسے ذرا سمجھیں اپنی صورتحال کو اب اپنی نئی ذمہ دار صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے شدت سے بچیں مرنہ بہت جلد بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور آپ کے لیے یہ صورتحال ٹھیک نہیں رہے گی آپ زندگی کو جس طرح آئی ہوئی ہے اس آپ کو مبارک ہو اس زندگی کو سمالیں جو نیمتے ہیں جو آسانیاں جو آ مسائل آپ کے حل ہوتے جا رہے ہیں آئیے جی کونسی حضرات کی طرف سیجیٹریس کونسی حضرات دیکھیں جی آپ یا دل سے فیصلہ کرتا ہے انسان یا دماغ سے کرتا ہے عقل مندوں کا سالہ سال سے سالہ سال سے دنیا کے سارے دانشواروں کا یہی مشورہ ہے کہ دماغ سے فیصلہ کریں خوشی حضرات آپ نے دل سے فیصلے کر کے اپنے لئے مشکلات پیدا کر لیے دل کی فیصلے کبھی اچھے نہیں ہوتے تو آپ تو فیصلہ کر چکے ہیں اپنے لئے مسائل پیدا کر رہے ہیں آپ دماغ سے سوچیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں خوشی حضرات میرے پاس سیجیشن ہے تجویز ہے کہ آپ پکا عید کر لیں کہ آپ اپنے دل سے فیصلے نہیں کرنے آپ نے دماغ سے سوچنا ہے اور اس کو مطابق چلنا ہے آپ ذرا پچھلی حسری کو بھی ذہن میں رکھ لیں لوگوں کے حالات کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دل کے فیصلے کرنے والوں کے کیا حالت ہوتی ہے آپ کو ایسا نہیں کرنے چاہیے ذرا سوچئے اس بات کو آجے میں اگلے بری کی طرف آتا ہوں جدی جدی کو طرف ہوں جدی حضرات آپ کچھ بہت ہی بڑی تبدیل آنے والے ہیں یہ آپ کے اندر کوئی بہت بڑے انقلاب آگئے ہیں اس کے جو انقلاب آئے اس کے یہ ابھی ظاہر ہے آپ کے جن کو بھی پتہ ہے آپ کا ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ذہن تبدیل ہو گیا ہے گوڈ میں جو ایس ایسٹرولیجر محسوس کرتا ہوں آج کے دن آپ کے لیے بڑی امیت کا عمل ہے آج زورہ اور مشتری کا ملاب ہے زورہ اور مشتری ملاب سے حضور اللہ تعالیٰ آج ہر آدمی کی دعا سنے گا تو آپ کے لیے تو خصوصی طور پر یہ وقت آگئے کہ اللہ سے دعا کریں اور آپ جو چاہتے ہیں اب اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اس اس لئے میں آپ نے سوچنا شروع کر دی ہے نوجوان جدی حضرات یا آ خواتین دل سے فیصلہ نہ کریں آج کے دن آپ چھپ کر دیں اس وقت کو گزنے دیں میں نوجوان جدی حضرات سے مخاطب ہوں کہ آج کے دن دل کے ہاتھوں فیصلہ نہ کریں وہ فیصلہ غلط ہوگا آئیے اگلے پوری کی طرف آتے ہیں ایکوئریس ایکوئریس کہتے ہیں انگریزی بن کو اور اردو میں دلوی اردو میں بھی ان کو پتا ہے کیا کہتے ہیں میں بھی بتا دیتا ہوں ان کو دلوی حضرات کہتے ہیں تو دلوی حضرات یہ اب تک کوئی ٹھیک نہیں آپ کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کچھ مشکل ہے یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود دلوی حضرات سے تعلق رکھتا ہوں تو یہ ہفتہ ذرا مشکل سا بے چین سا کوئی بات سامنے آ سکتی ہے لیکن دلوی حضرات کے زندگی میں کب کوئی بران نہیں آیا یہ ہمیشہ ایسے ہی ایسے چلا تو اس ہفتے کو بھی آنے دیں آتے آتے آنے دیں یہ خیال بھی چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات آپ پراپٹی کے لحاظ سے اگر کوئی سودہ وعدہ کرنا چاہے جہداد کے لحاظ سے اگر کوئی سوچ رہے ہیں تو اس میں بہت فائدہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہفتے کے آخر میں وہ ذرا سوچئے اور آپ کی زندگی میں آپ کی ذہن ہی تبدیلی آ رہی ہے آپ کی زندگی میں آپ پہلے سے زیادہ آپ کا ذہن کام کرے گا فساد اور بلاغت کا اگر آپ کو شوق ہے تو دلوی حضرات وہ وقت آگے ہے ٹھیک آپ کے اندر فساد اور بلاغت کا روجانات مزید کروٹ لیں گے پرورش پائیں گے تو ذرا اور یہ ایک سال تک آپ کو موقع مر رہا ہے آپ ایک سکالر بن سکتے ہیں اس حد تک آپ کے ذہنی کفیتیں بدار ہو رہی ہیں تخلیقی صلحیتیں بدار ہو رہی ہیں ویش یو بیسٹ آف لکھ اور سفر بھی کچھ سفر بھی آپ کے کچھ ذہن میں ابھی چینی پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک یا تو وہ اکتوبر میں آئے گا یا انڈنویں بھی آپ سوچ سکتے ہیں سفر کے بارے میں ٹھیک آئیہ جی پائیسیس پائیسیس ادرات آپ اپنی صحت کے ضرورت زیادہ خیار رکھا کریں خام خام کی ڈپریشن آپ پر رہتا ہے فکر تاری ہو جاتا ہے تنائی کے شکار ہو جاتے ہیں تو لیکن اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ کسی مسئلہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہے اس سے آپ کا بڑا اچھا سر پڑے گا آپ کے دل و زماغ پر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے زندی میں کوئی بہتر موڑ آ رہا ہے کوئی تدیلی آ رہی ہے وہ پھر آپ سوچ لیں کہ اس تدیلی سے کس طرح فیدہ اٹھایا جائے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی اس کا یعنی ذہن میں آپ کے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں انہوں تقلی سے کام نہ لیں آپ مدد لیں کل آپ اس قابل ہو جائیں گے آپ ان کی مدد کر دیں مدد کر دیں بلکل یہ ہی ہوتا ہے دوست اب آپ کے ساتھ آج کوئی آپ کے مدد کر رہے کل آپ انہوں اس دوستوں کے مدد کر دیں تو یوں صورتحال بنی پڑی ہے ہوتی افراد اور یہ خواہ مخاطر تفقرات کو کم کریں صحت کا بہت زیادہ خیال کریں اور تنائی کا شکار نہ ہو سوشل لائف کے لیے بعد نکل جائیں ایک بات جو واضح نظر آ رہی ہے کہ جہداد کے لحاظ سے ایک دو ڈیل آپ کے ہونے والے ہیں وہ لوگ جو جہداد کے کام کرتے ہیں وہ ایک سال کے اندر ایک دو ڈیل کر کے بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے تو آپ اس سے بھی ذہن میں رکھیں کہ ستارے اچھے آئے ہوئی ہیں آپ کے گریلو زندگی میں بہت اچھی تبدیلی آ رہی ہے یا تو بہتر گھر آ رہا ہے یا آپ خود موجودہ گھر کو بہتر بنانے والے ہیں تو یوں اچھی تبدیلی آئے ہوئی ہیں لیکن میں یہ ساتھ ساتھ ضرور حرض کروں گا کہ یہ جو آپ خام خام پنے آپ پر دباؤ ڈالیں ہی ہر تیک کیر آف یور ہیلتھ ہر تین چار مہنے کے بعد آپ نے آپ کو چک کر آ لیں یہ خام خام ڈپریشن سے بچنے کے لیے ٹھیک می اللہ ہیلپ یو می اللہ ہیلپ اس لازم یہ تھا آج کا پروگرام اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ دیکھا